وظائف کے لیے وظائف الصالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف الصالحین اوفیشل نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الثانی کی یقم تاریخ کا ایک خاص عمل ہے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور رزق آپ کو انشاءاللہ بے انتہا ملے گا چونکہ یہ اسما اللہ کا جو اسما الحسنہ میں سے ہے یہ رزق کو کھینچنے کا رزق آنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے چونکہ اللہ کے ناموں میں اللہ نے تاثیر بہت رکھی ہے اللہ کے ذاتی نام میں بھی تاثیر ہے اور صفاتی ناموں میں بھی بہت سی اللہ رب العزت نے اہم قسم کی اس میں خوبیاں رکھی ہیں اب انسان جب اس سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ اس تاثیر کو انسان کے قلب کے اندر جسم کے اندر منتقل فرماتے ہیں آپ اللہ کے ناموں کو پڑھیں لیکن ان تاریخ کو سامنے رکھ کر جو ان تاریخوں کے ساتھ منسلک ہیں وہ اسما تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا اسما الحسنہ پہ ہماری مختلف بیانات موجود ہیں آپ دیکھئے کہ یقم ربی الثانی جب شروع ہوتی ہے تو دن کے وقت میں یا شام کے وقت میں اب آپ کسی وقت بھی بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کی نسبت جو ہے انشاءاللہ اس یقم کے ساتھ بھی جھڑ جائے گی اور بہار آئے گی انشاءاللہ اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ملے گا چونکہ اللہ کا ایک نام ہے وحاب اور یہ بہت خاص اللہ کی صفت ہے اللہ دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے اور اللہ کی ذات کائنات میں سب کی خالق ہے اور اللہ اپنی مخلوقات کو دیتا ہے اور جس کو بھی دیتا ہے اللہ احسان نہیں جتلاتا اور انسان کی خامیہ مخلوق کی خامیہ وہ اللہ بیان نہیں کرتا کہ تم یہ خامی کے اندر مبتلا ہو میں کیوں دوں انسان تو انسان کو نہیں دیتا اگر نافرمانی کرنا شروع کر دے لیکن خالق کائنات ہر مخلوق کو روزانہ جو ہے رزق بھی پہنچاتی ہے اور اس کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے تو اللہ کا ایک نام ہے وحاب آپ اللہ کا یہ نام جو ہے وحاب جو ہے اس کو آپ نے یکم ربیت ثانی دن یا رات کسی بھی وقت آپ بیٹھیں یک سوئی سے تمام مرد خواتین یہ کر سکتے ہیں اور آپ یک سوئی سے بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ اس کو پڑھیں ایک ہزار مرتبہ اور ایک ہزار بار یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں یہ جملہ کہنا ہے اب یہ جملہ آپ جو ہے یہ یارہ بار پڑھیں گے آپ یہ بار بار پڑھیں یارہ بار پڑھ کے اور پھر اس کے اول آخر آپ نے یا وحاب سے پہلے اور انہ کا انت الوحاب کے بعد آپ نے یارہ یارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ یک سوئی سے لجاجر سے اللہ کے حضور دعا کریں آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق بے انتہا دے گا کسی بھی چیز میں کمی نہیں ہوگی اللہ آپ کے کربار میں بھی ترقی کرے گا نوکری میں برکت دے گا نوکری نہیں ہے تو ہو جائے گی اور اگر مالی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ وسعد دے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم